بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈیو میں نظر نہیں آنگا لیکن آپ کو بتاتا چلو کہ کرکٹ جاری ہے اور کرکٹ کے ساتھ مصبا کی جو عزت افضائی ہے وہ بھی جاری ہے اس وقت اور اس کے اوپر خبر یہ ہے کہ آخر کار ہمارے مصبا صاحب جو ہے نا جی ان کو اکل آگئی ہے اور اس وقت اکل آگئی ہے جب پانی پلوں کی اوپر سے گزر چکا ہے ہم سیریز ہار چکے ہیں اس وقت مصبا صاحب کو اکل آئی ہے اور اب انہوں نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار یا پانچ تبدیلیوں کا فیصلہ کیا جا رہا ہے جی آخری ٹی ٹونٹی میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کے درمیان جو سیریز کا کلوزنگ میچ ہے یہ اب آپ کو بتا ہے نیپیر میں کھیلا جا رہا ہے اور میچ سٹارٹ ہونے سے چند گھنٹے پہلے یہ خبر آئی ہے کہ جناب نیپیر میں پاکستان تبدیلیاں کرنے جا رہا ہے اور آخر کار وہ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں جن کی آپ بار بار بات کر رہے تھے جن کی میں بار بار بات کر رہا تھا وہ کون کون سی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں کیا بننے جا رہی ہے پاکستان کی پلینگ الیون اور کیا ہونے جا رہا ہے میچ کا ریزلٹ اس حوالے سے بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگر پیم پہ ایٹ بابر حیات شو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ایٹ بابر حیات شو فیس بک پہ بھی جلد ہی آپ کو ہماری یہ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ ان کو دیکھ پائیں گے تو جناب مصبہ الحق بہت زیادہ ہو رہی ہے اس وقت اخیر پڑی ہوئی ہے میں کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ لوگ چلا رہے ہیں اور چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ گو مصبہ گو گو وقار یونس گو اور اتنا زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جو ہمارے کوچز کافی سارے رہے ہیں لیکن کوئی بھی کوچ ہمارا ایسا نہیں تھا کہ جو بیچارہ اس حد تک جس کے پیچھے عوام پڑی ہے اور آج تو ٹوٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہے ہیں کہ مصبہ الحق کو ٹیم سے باہر نکالو وقار یونس کو ٹیم سے باہر نکالو لیکن کیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مصبہ کی کم از کم آخری سیریز ہونے جا رہی ہے لیکن تیسرے � ٹوانٹی میچ میں اب مجھے لگتا ہے کہ مصبہ نے ارادہ کر لیا کہ یہ میچ ہم نے جیتنا ہے تو پہلے دو میچز میں کیوں یہ ارادہ نہیں کیا اور کم از کم دوسرے میچ میں یہ کیوں ارادہ نہیں کیا گیا آپ مایوس ہو رہے ہیں لیکن آپ کی مایوسی سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایک غلطی ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں اور کرتے ہی جا رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں لارہے آپ آپ کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ اصل میں آپ کا جو ہے وہ کرنا کیا ہے آپ نے کرنا کیا تھا کر کیا گیا یار میں حیران ہو رہا ہوں کہ اسمان قادر لاسٹ سیریز کا مین آف دہ سیریز ہے زمبابدک کی خلاف سیریز اسمان قادر مین آف دہ سیریز اس سیریز میں وہ جگہ بنانے میں ہی کامیاب نہیں ہوا یہ تھے کہ کیا پرفارمنس بیسٹ اگر آپ ٹیم سیلیکٹ کر رہے ہیں تو اس طرح سے ٹیم سیلیکٹ کی جاتی ہے لیکن اب تیسرہ ٹی ٹوانٹی میچ آپ کو پتا ہے اسی وقت سٹارٹ ہوگا نیپیئر میں گیارہ بجے پاکستان کے مہاری وقت کے مطابق اور اس می پاکستان کی پلینگ الیون میں جی سب سے پہلے تو آپ کو ٹاپ کے اوپر محمد رزوان نظر نہیں آئیں گے جو انہوں نے جس کو آپ کہتے نا بڑی یہ عرستو بنے ہوئے ہیں جی وہ غریب قسم کے تجربے کرتے ہیں ہرے بھائی اوپنر اگر آپ کا نہیں ہے تو اس کی طرح ایک پراپر اوپننگ بیٹس مین کو لے کر کے ہیں زیشان ملک کو آپ لے کر کے گئے تھے اس کے ساتھ تجربہ کرتے آپ نہیں کیا بارال محمد رزوان آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اور عبداللہ شفیق اور بابر آزم یہ دونوں آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے بیٹ پیریڈ گیا ہے ان دونوں کا اور بڑے ٹیلینٹڈ پلیئرز ہیں زبردست پلیئرز ہیں لیکن کیا کریں کہ غلط ہاتھوں میں ہیں جب آپ کو دیکھئے ایک جو برتن بنانے والا ہے نا وہ جب برتن کو بناتا ہے نا تو اس کا ہاتھ کاؤٹ کرتا ہے اس میں مٹی کا برتن کا کوئی کردار نہیں ہوتا اس بنانے والے کا ہاتھ وہ کس طرح سے شیپ کرتا ہے اسی طرح ایک کوچ جو ہوتا ہے وہ بالکل اسی طرح کھلاری کو شیپ کرتا ہے وہ اس کھلاری کو بناتا ہے یا پھر اس کو بگاڑ دیتا ہے ہمارے یہ کوچیز جو اس وقت یہ بنانے والے نہیں ہیں یہ بگاڑنے والے ہیں کوئی نیا نام آپ لے کر کے نہیں آئے کوئی اس طرح کا کھلاری آپ لے کر کے نہیں آئے جس کے اوپر ہم کہہ سکیں گے جناب آپ نے بہت بڑا تیر مار لیا تو عبداللہ شفیق اور حیدر علی کے ساتھ بھی نا انصافی ہوئی ہے ان کو یہاں پہ تف کنڈیشنز میں لا کے آپ لے کر کے آئے ہیں اور اس کے حساب سے ان کو تیاری بھی نہیں کروائی نہ ان کو پلان آؤٹ دیا ہے کوئی کسی قسم کا وہ بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ ہم کون سی دنیا میں آگئے عبداللہ شفیق اور حیدر علی بارہر آپ کو اکننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ ٹیم کا آبیسلی حصہ بنتے ہوئے دکھائی دیں گے محمد حفیظ آپ کو تیسرے نمبر پہ نظر آئیں گے چوتھے نمبر کے اوپر آپ کو تبدیلی ہوتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے وکیٹ کیپنگ میں آپ کو محمد رضوان کی جگہ اب سرفراز احمد تیم کا حصہ بنتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں بلکل ویسے جیسے انگلینڈ میں ہوا تھا کہ جب دو میچز میں آپ ایک میچ ہار گئے تھے اور ایک جیتا تھا آپ نے تو آپ نے آخر میں آ کے ان کو جو ہے وہ موقع دیا اور سرفراز کو موقع دیا اور وہ بیچارہ کنفیوز ہی رہا ساری سیریز اس سارے میچ کے اندر اور پریشان رہا کہ اس کے ساتھ کہیں کوئی ہاتھ ہی نہ ہو جائے اب بھی لگ رہا ہے کہ ان کو اس میچ میں موقع مل رہا ہے بطور ایک وکیٹ کیپر بیٹسمن اس کے بعد افتخار احمد کو شامل کرنے کا چانس بن رہا ہے کہ افتخار احمد جو ہیں وہ بھی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں ان پلیس آف فہیم اشرف اور اس کے بعد جو نیکسٹ باری آ رہی ہے جی وہ خوشدل شاہ کی ہے کچھ لوگوں کا کہنا کہ شاید خوشدل شاہ کی جگہ افتخار احمد کو شامل کیا جائے تو یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے آپ افتخار احمد کو ایک بولر کم بیٹسمن کے طور پر لے کر کے آئیں جو وہ پاور ہیٹنگ آپ کے لیے پراپر کرے تو اس کے لیے چانسز ایسے بن رہے ہیں کہ افتخار احمد جو ہیں وہ ٹیم کا حصہ بن جائے اس کے بعد شاداب خان آپ کو ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے شاداب خان کپتان ہے ان کی جگہ تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے کوئی بھی اماد وسیم کی جگہ ممکن ہے کہ عثمان قادر کو اس میچ میں موقع دے دیا جائے کاش یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ نہ ہو کہ وہ آخری میچ میں بھی مصبع کے ہتے چڑھ جائیں اور اس کے بعد پھر وہ بھی ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے نظر آئیں نظر نہ آئیں تو اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ یہ بھی پاسیبل ہے کہ محمد حسنین جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے نظر آئیں ان پلیس آف محمد حسنین جو ہیں وہ ان پلیس آف وہاب ریاض آپ کو ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں یہ بڑی چینج ہو سکتی ہے اور اس کے بعد شاہین شاہ فریدی اور ہارس راؤٹ ٹیم کا حصہ ہوں گے تو یہ ایک پلینگ الیون پاکستان کی بنتی نظر آ رہی ہے جو بن جائے تو کافی بیلنس پلینگ الیون ہوگی لیکن گارنٹی پھر بھی نہیں ہے کہ پاکستان یہ میٹ جیتے گا کیونکہ مقابلے میں جو نیوزی لینڈ کی پلینگ الیون ہے وہ بھی فل فلیچ ٹیم وہ کھلا رہے ہیں اور جس کمال کی فارم میں سائفرٹ نظر آ رہے ہیں اور زبردست قسم کی کیپٹن شپ دکھا رہے ہیں ہمیں کین ویلیمسن اس کے مقابلے میں شہداب خان کے کیس سے توقع رکھنا یار زیادتی ہے اوورال زیادتی ہے اس بیچارے کا اس طرح کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کوشش کرے گا اس میچ میں جیتنے کی لیکن ریزلٹ مجھے کچھ پاکستان کی فیور میں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ ایک اور کلین سویپ نہ ہو جائے آپ مجھے نیچے جو ہے وہ کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کی پرڈکشن کیا ہے کیا پاکستان پھر ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرے گا تو میں آپ کو گرنٹی دے سکتا ہوں کہ ایسا نہیں کرے گا لیکن مجھے اب لگ رہا ہے کہ یہ ٹاس جو ہے وہ نیزی لینڈ جیتے گا اور نیزی لینڈ پاکستان کو پھر بیٹنگ کروائے گا پھر دیکھتے ہیں ہوتا گیا ہے اپنی پرڈکشن نیچے بتائیے گا کمنٹس میں بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ